اسلامی تلیمات کے مطابق چار چیزیں ایسی ہیں جن کی گھر میں مجودگی بہت زیادہ مبارک ہوتی ہے ان چیزوں کے گھر میں مجود ہونے کی وجہ سے گھر میں برکت پڑتی ہے اور رزق اور دولت گھر میں آنے لگتے ہیں جبکہ تین چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی گھر میں مجودگی بہت زیادہ منحوس ہوتی ہے اگر یہ تین چیزیں آپ کے گھر میں مجود ہیں تو گھر میں بے برکتی پڑے گی رزق اور دولت گھر میں نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ان تین چیزوں کی مجودگی کی وجہ سے گھر میں فقیری تک آ جاتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو گھر میں برکت رزق اور دولت لانے والی چار چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جبکہ گھر میں غربت فقیری لانے والی تین چیزوں کے بارے میں بھی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں تو سب سے پہلے گھر میں نمبر ایک پالتو جانور گھر پر پالتو جانوروں کا رکھنا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید اسلام گھر پر پالتو جانور رکھنے کی اجازت نہیں دیتا جو کہ سرہ سر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اسلام کبھی بھی کسی بھی پالتو جانور کو گھر پر رکھنے سے نہیں روکتا سوائے کتے کے کتہ آپ اس وقت تک اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کو ضرورت نہ ہو کتے کو اسی صورت میں گھر رکھا جا سکتا ہے جب آپ کو حفاظت کے لیے کتے کی ضرورت ہو لیکن کتے کے سواب باقی تمام جانوروں کو بینہ ضرورت کے گھر میں رکھا بھی جا سکتا ہے اور پالتو بھی بنایا جا سکتا ہے بلکہ گھر میں پالتو جانوروں کو رکھنا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے گھر میں پالتو جانور رکھنے سے برکت پڑتی ہے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی جانور اپنے گھر میں پالتے ہیں تو کیونکہ آپ اس جانور کی ذمہ داری لیتے ہیں جس کے بعد اس جانور کی قسمت سے بھی رزق اور دولت آپ کو ملنے لگتا ہے گھر میں مختلف قسم کے پالتو جانوروں کو پالنے سے مختلف قسم کے فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسے کہ اگر گھر میں سبز رنگ کا توتہ پالا جائے تو گھر میں کسی بھی قسم کا جادو ٹونا اثر نہیں کرتا اس لئے اگر آپ کو شاک ہے کہ کسی نے آپ پر جادو یہ عملیات کروئے ہیں تو گھر میں سبز رنگ کا پالتو توتہ پالنے جادو بے اثر ہو جائے گا اسی طرح جس گھر میں مرک پالا جاتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو پاتا اسی طرح جس گھر میں پالتو بلی پالی جاتی ہے اس گھر میں بہت زیادہ برکت پڑتی ہے اور رزق اور دولت بوریا بھر بھر کر اس گھر میں آنے لگتی ہیں اسی طرح جس گھر میں کبوتر پالے جاتی ہیں اس گھر میں بھی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے کیونکہ قبوتر وہ جانور ہے جو رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے لیکن پیارے بہن بھائیو اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ پال تو جانوروں کو پالنا اسی وقت آپ کو پوری طرح سے فائدہ دے سکتا ہے جب آپ جانوروں کا مکمل طور پر خیار رکھیں لیکن اگر آپ ان کے خیار رکھنے میں قدا ہی کر دیتے ہیں تو آپ کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں گھر میں بے پناہ برکت لانے والی اور ہر قسم کی بے برکتی کو دور کر دینے والی دوسری چیز ہے آب زمزم یعنی زمزم کا پانی پہلے زمانے میں اکثر گھروں میں ایسی شیشیاں یا ایسے مرتبان مجود ہوتے تھے جن کے اندر آب زمزم کے پانی کو مفوظ کر کر رکھا گیا ہوتا تھا کیونکہ اس چیز کو مانا جاتا ہے کہ آب زمزم کے پانی میں نہ صرف ہر بماری کے لیے شفاہ مجود ہے بلکہ آب زمزم برکت والا بھی ہے اس لیے جس گھر میں بھی آب زمزم مجود ہوتا ہے اس گھر سے بماریاں اور مختلف قسم کی پریشانیاں دور رہتی ہیں اور گھر میں برکت بھی پڑتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گھر والا بیمار ہو جائے تو اسے آب زمزم کا پانی اب وقت رہتے پلاہ بھی سکتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ خود مکہ یا مدینے جائیں یا آپ کا کوئی پیارا مکہ اور مدینے سے آب زمزم کا پانی لائے تو اپنے گھر میں تھوڑا سا آب زمزم کا پانی مفوض کر کر ضرور رکھ لیں نمبر تین نیم کے سوکے ہوئے پتے اگر آپ آئے سے صرف پنگرہ یا بیس سال ہی پیچھے چلے جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر گھروں میں نیم کے سوکے ہوئے پتے ضرور ملا کرتے تھے گھر میں نیم کے سوکے ہوئے پتے رکھنے کے دو مقصد ہوا کرتے تھے پہلا مقصد کہ کپڑوں کو مفوض کرنے کے لیے یعنی کپڑوں کو کیڑا وغیرہ نہ کھائے خاص کا ریشم کے کپڑے کو کیڑا وغیرہ نہ لگے اس کے لیے ریشم کے کپڑوں میں سوکے ہوئے نیم کے پتے ڈال کر ان کو مفوض کر کر رکھا جاتا تھا جبکہ گھر میں نیم کے پتے رکھنے کی دوسری وجہ ہوا کرتی تھی کہ مانا جاتا ہے کہ نیم کے پتے بہت زیادہ مبارک ہوتے ہیں اور جس گھر میں بھی نیم کے پتے پھر چاہے وہ سوکے ہوئے نیم کے پتے ہی کیوں نہ مجود ہوں تو اس گھر میں بلائیں اور شیطانی اثرات داخل نہیں ہوتے جو کہ گھر میں بے برکتی اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں اس لیے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر گھر میں بے برکتی اور رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو سوکے نیم کے پتے گھر میں ضرور موجود ہونے چاہیے اسے گھر میں نہ تو بے برکتی آتی ہے اور نہ ہی رزق کی تنگی پیارے بہن بھائیو چوتھی چیز ایسی چیز ہے جو کہ گھر میں نہ صرف برکت لے کر آتی ہے بلکہ جس گھر میں بھی یہ چوتھی چیز مجود ہوتی ہے اس گھر میں اتنا رزق اتنی دولت آنے لگتی ہے کہ گھر والوں کو زندگی بھر کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے دوبارہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ چیز ہے پرندوں کے لیے پانی اور کھانے کے برطن آپ نے بھی بہت سے گھروں کی چھتوں پر برطن پڑے دیکھیں ہوں گے جن برطنوں میں پرندوں کے لیے پانی ڈال کر رکھا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس گھر میں بھی پرندوں کے لیے کھانا یا پانی رکھا جاتا ہے پھر اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی اس لیے پیارے بہن بھائیو اگر آپ بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں یا آپ پھر بہت جلد بہت زیادہ دولت مند بن جانا جاتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر کی چھت پر برطن ضرور رکھیں جن میں آپ پرندوں کے لیے کم از کم پانی ڈال کر ضرور رکھیں اگر آپ پرندوں کو دانا وغیرہ ڈالنا افورٹ نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں نہ ڈالیں لیکن پرندوں کے لیے پانی کے برطن ضرور رکھیں اور زانہ ان برطنوں میں پرندوں کے لیے پانی بھی ڈالیں پھر دیکھیں کیسے بہت جلد آپ کی غربت اور تنگ دستی امیری اور خشالی میں بدل جائے گی اور آپ کے گھر میں دولت اور پیسے کی کوئی کمی نہیں رہے گی تو اب بات کر لیتے ہیں ان تین چیزوں کی جن کا گھر میں مجود ہونا منحوس ہوتا ہے اور رزق کی تنگی بے برکتی یہاں تاکہ گھر میں فقیری تک لانے کی وجہ بنتا ہے کپڑوں کو ایک دو یا تین دن پہننے کے بعد جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ان کپڑوں کو اتار کر ایک جگہ پر دھونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں یہ دھولے والے کپڑے پھر چاہے ایک مہینہ بھی آپ کے گھر میں پڑے رہے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دوسری قسم کے کپڑے وہ ہوتے ہیں جن پر کسی نہ کسی وجہ سے پشاب لگ جاتا ہے بے شک پشاب کا ایک کترہ ہی کیوں نہ لگا ہو ایسے کپڑوں کو پشاب الودہ کپڑے کہا جاتا ہے ایسے کپڑے جن پر پشاب لگا ہو انہیں بینا دھوئے رکھنا بہت زیادہ منحوس ہوتا ہے ایسا گھر جس میں پشاب الودہ کپڑوں کو کئی دن کے لیے بینا دھوئے چھوڑ دیا جائے تو اس گھر میں فقیری غربت اور بے برکتی آتی ہے یہاں تک کہ گھر میں پشاب الودہ کپڑے رکھنے سے بادشاہ بھی فقیر بن سکتا ہے یہ اتنا منحوس اور بے برکتی لانے والا عمل ہے اس لیے پوری پوری کوشش کریں کہ کبھی بھی آپ کے گھر میں پشاب الودہ کپڑے مجود نہ ہوں ایسے کپڑے جن پر پشاب کا کترہ بھی لگ جائے اسے فوراں اتارنے کے بعد دھو لینا چاہئے گھر میں بے برکتی اور رزق کی تنگی لانے والی دوسری چیز ہے ہاتھی کشبی پھر چاہے آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی ہاتھی کشبی مجود ہے ایسی کوئی پینٹنگ یا تصویر مجود ہے جس میں ہاتھی بنا ہوا ہے ایسا کوئی کھلونا مجود ہے جو کہ ہاتھی نما ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہاتھی کشبی سے تلک رکھتی ہے ایسی چیز کو فوری طور پر آپ اپنے گھر سے نکال دیں کیونکہ گھر پر ہاتھی کشبی رکھنا سخت منحوس ہوتا ہے نہ صرف بے برکتی لاتا ہے بلکہ گھر میں ہاتھی کشبی رکھنے سے بہت زیادہ سخت گربت آنے کا امکان رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں جتنے بھی مورتی پوجھنے والے مذہب ہیں پھر چاہے ہندو مذہب ہو یا دوسرے تیسرے جتنے بھی مذہب ہیں جن مذہب میں مورتی کو پوجھا جاتا ہے ان تمام ہی مذہب میں ہندو مذہب کی بات کریں تو ہندو مذہب میں گنپتی پاپا جو کہ ان کا ایک دیوتا ہے گنپتی پاپا کو دولت کا دیوتا مانا جاتا ہے اس لئے بزرگوں کا کہنا ہے کہ اسلامی تلیمات کے مطابق ہاتھی کشبی گھر میں مجود نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہاتھی کشبی کا گھر میں مجود ہونا دولت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بن سکتا ہے تیسری چیز نہ صرف گھر میں بے برکتی اور رزق کی تنگی لاتی ہے بلکہ تیسری چیز کی وجہ سے گھر میں بہت ساری آفتیں آنے کا امکان بھی رہتا ہے یہ چیز ہے گھسل خانے کے اندر ایسے شیشے کا لگا ہونا جس میں پورا جسم نظر آتا ہے جتنے بھی مذہب ہیں تمام کے تمام مذہب گھسل خانے کے اندر شیشہ لگانے کو منع کرتے ہیں اور اس کی ایک وجہ بھی ہے جس گھر کے گھسل خانے میں بھی ایسا شیشہ لگا ہوتا ہے جس میں پورا جسم نظر آتا ہے اور نہاتے وقت لوگ اس میں اپنا جسم دیکھا کرتے ہیں تو اس گھر کے گھسل خانے میں بہت ساری ایسے شیعاتین اور ایسی بلائیں آ کر بس جاتی ہیں جو کہ نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہیں بلکہ گھر میں اچانک آفتیں اور بماریاں لانے کی بھی وجہ بنتی ہیں اس لیے اگر آپ نے گھسل خانے کے اندر شیشہ لگانا بھی ہے تو بلکل چھوٹا سا شیشہ لگائیں جس میں صرف آپ کا چہرہ نظر آئے کبھی بھی گھسل خانے کے اندر ایسا بڑا شیشہ نہ لگائیں جس میں آپ کا پورا جسم نظر آئے کیونکہ ایسا کرنا بہت زیادہ بے برکتی رزق کی تنگی اور منحوسیت لانے والا عمل ہے پیارے بہن بھائیو اس لیے اگر آپ بھی رزق اور دولت کے والے سے پریشان رہتے ہیں یہ آپ بہت زیادہ دولت مند بن جانا چاہتے ہیں تو جو میں نے آپ کو برکت دولت اور رزق لانے والی چار چیزیں بتائی ہیں کوشش کریں کہ ان چیزوں کو آپ اپنے گھر میں لائیں جبکہ وہ چیزیں جو کہ گھر میں بے برکتی فقیری اور غربت لاتی ہیں ان تینوں چیزوں کو آپ اپنے گھر میں کبھی بھی رہنے نہ دیں پھر دیکھیں کیسے آپ کی تقدیر اور قسمت انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ایسے بدلے گی جیسے بدلیں کا حق بنتا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا لائک کے بٹن کو بھی دبا دیں اس ویڈیو کو سوشل نیٹ ورکس پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اس علمی بعد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل گلوفیکشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا جزاک اللہ